آج شبِ بُدھ ہے میری خوش قسمتی ہے کہ میں قم مقدس میں موجود ہوں شبِ بُدھ امام زمانہ علیہ السلام سے منصوب ایران کی خوبصورت ترین مسجد مسجدِ جمکران میں آمال ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد امام زمانہ کی حکم پر بنائی گئی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کی رات مسجدِ جمکران نہ جایا جائے پس ہم اس وقت مسجدِ جمکران کے راستے میں روان دمائیں میرے ساتھ محمد علی ہیں جو مجھے انشاءاللہ نمازِ مغرب سے پہلے مسجدِ جمکران پہنچا دیں گے کچھ مذہبی مراسم جیسے شبِ برات کا جشن، دعاِ توصل اور دعاِ ندبہ مسجدِ جمکران میں منعقد کی جاتی ہیں مختلف علاقوں کے لوگ مذکورہ یام میں خصوصی طور پر مسجد میں حاضری دیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد سالانہ پندرہ ملین افراد تک جا پہنچتی ہے مسجدِ جمکران کو ایران کی ایک بارونک ترین مسجد قرار دیا جاتا ہے جس میں شبِ بودھ ایران کی مختلف شہروں جیسے تہران اور کم کے لوگ حاضر ہوتے ہیں مسجدِ جمکران کی رونک کو آیت اللہ محمد تقی یزدی بافقی کے مرہونِ منت قرار دیا گیا ہے جو منگل کی سپہر کو طلاب کی ایک جماعت کے ہمراہ پیدل مسجدِ جمکران جاتے تھے نمازِ مغرب اور عشاء وہیں پر ادا کرتے تھے اور ساری رات وہاں عبادت میں مشغول رہتے تھے اس سے قبل قم کے کچھ لوگ شبِ جمعہ کو اس مسجد میں عبادت کرتے تھے ایران کی اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے اس کی امارت چھوٹی تھی تہم انقلاب کے بعد اسے بہت وسیع کر دیا گیا ہے اس وقت مسجدِ جمکران بیرونی ایوانوں، اصلی سہن، شوستانوں، مسجدِ مقام اور دفاتر پر مشتمل ہے مسجدِ جمکران کے مخصوص عمال ذکر کیا گئے ہیں جن میں دو رکعت نماز تہیتِ مسجد اور دو رکعت نماز امامِ زمانہ ہیں محدث نوری نے مسجدِ جمکران کے عمال کی نسبت امامِ زمانہ علیہ السلام کی طرف دی ہے اور آپ سے نقل کیا ہے کہ لوگ اس جگہ کی طرف رقبت کریں اور اسے عزیز رکھیں چنانچہ لکھتے ہیں کہ جو شخص یہ چار رکعتِ نماز مسجدِ جمکران میں بجا لائے گا تو وہ اس شخص کی معنید ہے کہ جس نے کعبے میں نماز ادا کی ہو مسجدِ جمکران کے مرکزی شبستان کی امارت کا نام مسجدِ مقام ہے مسجد کا اندرونی ایوان تین داخلی راستوں کی ذریعے شبستان کی طرف کھلتا ہے ایوان کے اطراف میں ساٹھ میٹر اونچے دو مینار ہیں شبستان کی آٹھ ستون ہیں کہ جن کے اوپر دھات کے ڈھانچے سے تعمیر کردہ مسجد کا گمبت ہے گمبت کے ابتدائی حصے میں تئیس کھڑکیاں بنائی گئی ہیں کہ جن سے شبستان کی روشنی کا انتظام ہوتا ہے گمبت کی بیرونی سطح فیروزی اینٹوں سے ڈھکی ہوئی ہے اور اس کے اندر کی علوہ یا مہدی ادرکنی کی عبارت سے مزین ہے گمبت کی اندرونی علوہ کو معرک کاشکاری سے مزین کیا گیا ہے اسی طرح ستون محراب اور شبستان کے داخلی ایوان اور ان کے دونوں اطراف کے مینار معرک کاشکاری کا خوبصورت نمونہ ہے غرض یہ مسجد دنیا کی خوبصورت ترین مسجد ہے جہاں پر قسمت والے افراد آ کر عبادت بجا لاتے ہیں